السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کچھ شخص فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو لازمی پوری مکمل دیکھے گا اس میں انشاءاللہ اتانا آپ کے لیے بہت ہی بہتر اور فائدہ ماز انشاءاللہ یہ ویڈیو ثابت ہوگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کچھ شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ کہاں پر رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص ہوگا جو جنتی ہوگا اس کو صبح اور شام جننت دکھائے جائے گی صبح و شام اس کو جنت دکھائے جائے گی جو جنتی انسان ہوگا جو نیک انسان ہوگا اور ایسے ہی جو دوسری جگہ دوسری طرف جو ہے دوزخی انسان ہوگا گناہگار انسان ہوگا ظالم ہوگا دنیا کے اندر گناہ کرتا رہا گناہگار انسان اس کو بھی جو ہے صبح و شام دوزخ دکھائے جائے گی اور آخر میں فرمایا کہ حتی کہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کو اٹھائے گا کہ قیامت تک تم یہی لیٹے رہو گے قیامت تک تم یہی دیکھتے رہو گے اور جو ہے قیامت جب آئے گی قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العزت آپ کو یہاں سے اٹھائے گا ٹھیک ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم نیک عمال کریں گے نیک کام کریں گے دنیا کے اندر اپنی اصلاح کریں گے اپنے گھر والوں کے اصلاح کریں گے اپنے معاشرے کے اصلاح کریں گے لوگوں کو تبلیغ کریں گے راہ دین پر لے کر آئے گے تو انشاءاللہ ہمارے لئے کامیابی اور کامرانی ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کے توفیق عدا فرمائے آمین یارب العالمین جزاکم اللہ خیل وحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ السلام